موسیقی حاضرین جمعہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابلیس اور شیطان قرآن مجید میں اللہ نے کئی جگہ پر آدم علیہ السلام اور ابلیس کے تعلق سے قصہ بیان کیا ہے اور کئی جگہ پر یہ آیا ہے اور یہ قصہ تو ہے لیکن اس کے اندر کچھ اہم باتوں کی طرف دھیان بھی دلائیا گیا ہے تو اللہ نے قرآن کے اندر سورہ بکرا اور اسی طرح مختلف کئی سورتوں کے اندر یہ بات 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 اس میں دورائی گئی ہے تو ابلیس اور فرشتوں کے تعلق سے اللہ نے کئی جگہ یہ قصہ بار بار بیان کیا اور اس کے اندر یہاں پر فرمایا سورہ بکرا سورہ نمبر دو آیت نمبر چوتیس میں کہ ہم نے سب سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو سب نے کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اور یہ واقعہ آدم اور ابلیس کا تقریبا نو سورتوں میں آتا ہے کئی مقتصر ہے لیکن تفصیل سے اس کا جگہ سورہ بکرا اور سورہ آرہ اسی طرح سورہ ہجر اور سورہ تہا کے اندر تفصیلات کے ساتھ ہم کو ملتا ہے لیکن یہاں پر ہر جگہ ابلیس نہیں کیا گیا ہے کہیں کہیں پر شیطان نام لیا گیا ہے اور کہیں پر اس کا نام ابلیس لیا گیا ہے اس طرح آگے فرمائے کہ اللہ نے آدم کو کہا کہ اب جاؤ تم جنت میں اور دیکھو تم کو شیطان نکلوانا دے یہ بھی تم دھیان میں رکھنا اور شیطان نے نکلوا دیا تو پہلے تو ابلیس کا جہاں بھیکانہ ہوا تو جہاں بھیکانے کے بعد میں جہاں قرآن کے بات آئی ہے جہاں جہاں اللہ نے بتایا پہلے کہ سجدہ کرے اور جو بھی بات تفصیل آتا ہی تو وہ اس کا نام ابلیس لیکن جب بھیکانے کے بعد میں اس کا نام شیطان کر دیا اللہ تب تک وہ ابلیس ہی تھا اور بعد میں اس کو بھی شیطان کہا گیا اور تقریباً سو آیات کے اندر اس کو شیطان اس کی جو صفات ہے اللہ نے بھیان کی یہاں فرمائے کہ شیطان جو تمہارا کھلا دشمن ہے کئی جگہ قرآن کے اندر فرمایا تو سجدے کے وقت وہ ابلیس تھا اور اس کا یہ تھا کہ میں اس آدم سے اچھا ہوں تب تک اس کا یہ کہنا تھا کہ میں اس آدم سے اچھا ہوں تو میں اس کو سجدہ کیوں کروں کیونکہ تُو نے کیا کیا کہ اس کو مادے سے بیدا کیا اور مجھے آگ سے بیدا کیا ہے اور یہ مٹی سے بنا ہوا ہے تو میں اس کو سجدہ کیوں کروں اس طرح سورہ آر آف میں فرمایا ہے کہ تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جب تجھے کو حکم دے دیا ہے تو سجدہ کر تو تجھے کو روکا کس نے تو وہ کہنے لگا مادے سے بنا ہوا ہے تو میں اس سے بہتر ہوں تو یہ کہا اور پھر اس نے اقرار بھی کیا اس چیز کا منع نہیں کیا کہ کھلکت کا اللہ کی انہوں نے کہا کہ تو نے مجھے بنایا آگ سے تو وہاں اقرار بھی کر رہا ہے وہ کہ ہاں تو نے بنایا بنانے والا تو ہی ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں تو تو نے مجھے بنایا پھر فرمایا اللہ نے کہ جا تو اتر جا جب ان کے اندر تو اس لائق نہیں ہے کہ یہاں پر رہ کر تو تکبر کرے تیری اوپات نہیں تو اس لئے یہاں جنت میں تو تُو رہ نہیں سکتا یہاں رہے کہ تُو کیسے تکبر کر سکتا ہے تو یہاں سے تُو نکل جا پھر جو سورہ آرافی میں فرمائے کہ پھر وہ شیطان کہنے لگا کہ تُو نے مجھے دھوکہ دیا تُو نے مجھے گمرا کیا یعنی اللہ کو کہنے لگا تُو نے مجھے دھوکہ دیا اور تُو نے مجھے گمرا کیا ہے تو یہاں پر بھی اقرار کیا اس نے تو پھر کہا کہ اب میں بیڑھ جاؤں گا لوگوں کے راستے پر اور ان کو بے کاؤں گا کہ یہ میرے ساتھ بھی دھوکہ ہوا ہے تو میں بھی لوگوں کو دھوکہ دوں گا ان کے راستے میں بیڑھ جاؤں گا اور پھر سورہ سادھ میں فرمایا کہ کہ سب کو گمرا کروں گا یعنی سب کو گمرا کروں گا اور میرے ساتھ جو ہوا میں سب کے ساتھ بھی کروں گا یعنی وہ علیمات جو ہے اللہ پر لگانے کی کوشش کی تو یہاں سورہ بکرہ میں فرمایا کہ آدم سے کہا کہ تم جاؤ جنت کے اندر اور جہاں سے چاہو وہاں سے کھاؤ پیو تمہارے لئے کوئی روک ٹوک نہیں ہے لیکن اس پیڑے کے پاس مت جانا ایک پابندی ہے تمہارے پاس میں اسی بھی اس کے پاس مت جانا باقی پورا تمہارے لئے کھولا ہے جہاں سے چاہو تم کھاؤ پیو پھر سورہ بکرہ کے آیت نمبر 36 میں فرمایا کہ شیطان نے ان کو پھر فصلہ دیا اور یہاں پھر سے پھر شیطان ہوا ہو اس سے پہلے اس کا نام جہاں بھی آیا وہ ابلیس آیا اور یہاں کے بعد جب بھیکا دیا ان کو فصلہ دیا تو پھر اس کو شیطان کہا اللہ ہے اس سے پہلے وہ ابلیس تھا اور اس نے بھی اس کے مولت مانگی کہ اللہ یومیل وقتی معلوم کہ اللہ نے کہا وقت ایک معلوم ہے ہمیں اس وقت تک کہ تمہارے لئے مولت ہم نے دے دی ہے یعنی جہاں اللہ کو معلوم ہے کہ وقت کہاں تک ہے وہاں تک تم کو مولت دے دی ہے تو یہاں سے جا کر وہ ابلیس جو ہے وہ شیطان بنا تو قرآن کے اندر جو نام بتائے گئے ہیں تو اکثر جو نام قرآن نے جو لیے اللہ نے جو ہم کو بتاؤ اس صفاتی نام بتائے تو یہ ابلیس اس کا نام نہیں ہے یہ اس کی صفات ہے حالانکہ کچھ لوگ کہتے ہیں یا روایت کہاں سے آتی ہے اس کے اصل مجھے معلوم نہیں لیکن اجاجیل اس کا نام بتا جاتا ہے لیکن یہ سا کوئی نہ قرآن کے اندر نہ کہیں ہم کو ملتا ہے لیکن اجاجیل یہ نام بتانے کے لیے بتائے جاتا ہے تو یہ صفاتی نام ہے ابلیس یہ اس کی صفات ہے اور ابلیس کا معنی ہوتا ہے کہ مایوس ہو گیا جو شخص مایوس ہو جائے اس کو بلتے ہیں ابلیس مایوس ہونے والے کو ابلیس کہا جاتا ہے تو رحمت سے اللہ کی رحمت سے جو مایوس ہو جائے وہ ابلیس ہے تو یہاں گلتی کی لیکن اس نے توبہ نہیں کی کیونکہ رحمت سے مایوس ہو گیا تو اس کو ابلیس اللہ نے یہاں پر کہا وہ محلت مانگی تو اس کے بعد نے پھر محلت دی کہ یہ محلت تو پھر وہ شیطان ہو گیا اس کے بعد جب انہوں نے آدم علیہ السلام کو فصلہ دیا تو شیطان کے بھی دو میننگ ہیں شیطان کی دو میننگ ایک میننگ تو یہ ہے کہ کسی چیز سے دور نکل جانا اور واپسی ممکن نہ ہونا یعنی اس سے واپس لوٹنا ہی نہیں ایک معنی تو ہے دوسرا معنی یہ ہے کہ بھاگی ہو جانا سرکس ہو جانا یہ شیطان کے دو مانے ہیں تو ابلیس تھا تو واپسی ممکن تھی یعنی جب تک وہ ابلیس تھا تب تک اس کی واپسی ممکن تھی لیکن شیطان ہو گیا تو واپس پلٹنے والا نہیں ہے تو اس کی واپسی ممکن نہیں ہے یہاں اللہ نے فرمایا سورہ بکرائی کے اندر کہ آدم علیہ السلام نے کچھ اللہ نے الفاظ ان کو سکھلا دیا ان کے اندر الکا کر دیا ان کو کچھ الفاظ ان کے اندر الہام کر دیا ان سے انہوں نے توبہ کی اور اللہ نے ان کو معاف کر دیا لیکن شیطان دور نکل گیا تو اللہ نے انسان کو جمین ہی کے لئے پیدا کیا تھا گئی لوگ کہتے ہیں جنت کے اندر پیدا کیا تھا وہیں رہتے ہیں اگر گلتی نہیں ہوتی تو کیونکہ یہ تو آیت نمبر سی تیس میں آتا اس سے پہلے جو تفصیل چلی آ رہی جس کے اندر تیس سورہ بکرائی کے آیت نمبر تیس ہی میں وہاں فرما دیا فرسطو سے کہا کہ دیکھو میں جمین پر ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں کیا کہا تھا فرسطو دیکھو میں جمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں تو پہلے ہی کہے دیا کہ میں جمین کے لئے بنا رہا ہوں تو بنائے جمین کے لئے تھا لیکن وہاں پر اس لئے روکاٹ کچھ ٹریننگ دینی تھی سبق دینا تھا تو اس لئے وہاں پر کچھ دیر کے لئے ٹھہرائے کہ یہاں پر ٹھیر جاؤ اور یہاں سے سبق اب تمہارا ہو گیا complete اب تم جاؤ جمین کے اوپر یہ تمہارے لئے سبق ہو گیا اب اس کو یاد رکھنا اس کو مت بھول جانا تو اس لئے ہمارا ٹھیرا ہے بنائے اصل جمین کے لئے ہی تھا یہی پر آنا تھا تو سجا کے لئے نہیں بھیجا ہے یہ تو کئی لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر سجا کے لئے بھیجا ہے سجا ہے وہاں پہ پھر اس کو ججا ملے گی تو یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے اسلام کا نہیں ہے یہ بائبل کے اندر آتا ہے کہ انسان کو بھیجا وہ خطہ کا رہا ہے وہ خطہ ہو گئی اور سب کی خطہ بگت کے اس علیہ السلام چلے گئے اور یہ تو خطہ سے ہی آتا ہے اس گلتی ہوتی تو یہ ہمارا نہیں ہے تو واقعہ جو یہاں پر پیش آیا ہے تو بتانے کا مقصد ہے کہ کیوں بتا رہا ہوں یہ تو پچاس بار سنا ہم نے بار بار یہ ابلیس شیطان اور یہ اچسدہ نہیں کیا یہ تو آ رہا ہے بتا کیوں رہے ہیں بتا اس لئے رہا ہوں کہ یہاں پر انسان کے اندر یہ ساری صفات ہوتی ہے انسان کے اندر ابلیسیت بھی ہوتی ہے انسان کے اندر ملوکیت بھی ہوتی ہے یعنی وہ اس کے اندر ملی کا جب فریشتے اس کی صفات بھی ہوتی ہے اور اس کے اندر شیطانیت بھی ہوتی ہے یہ تینوں چیزے تینوں چار چیزے اس کے اندر بھی ہوتی ہے اور اللہ نے حالا کی بنایا جو سورہ تین میں فرمایا کہ لقد خلقن الانسان کہ ہم نے انسان کو امدہ بنایا سب سے اوپر بنایا لیکن اس کے بعد میں اس کو نیچے ہم نے فیک دیا سب سے نیچے پھر وہ گر بھی جاتا ہے یعنی پھر وہ اتنا نیچے چلا جاتا ہے شیطانیت سے بھی نیچے چلا جاتا ہے بنایا تو اس کو اونچا ہے تو یہاں اکتیار دے کر بھیجا ہے یہ صفات بھی ہے اور اس کے بعد میں اکتیار بھی دیا کہ دونوں صفات ہیں شیطانی شیطانی شیطان بھی ہے اس کے اندر اور یہ اکتیار دے کے دنیا میں بھیجا اور پھر یہاں فرمایا ایک جگہ یہ قرآن کے اندر سورہ نمبر اکانوں کے اندر کہ فَاَلَّحَ مَاہَ فُجُّ رَحَا وَا تَقْوَحَ کہ پھر ہم نے اس کو نیکی سمجھا دی کہ نیکی کیا ہے اور اس کو برائی بھی سمجھا دی کہ برائی کیا ہے ہم نے دونوں سمجھا دیا تقوا بھی سمجھا دیا نافرمانی بھی سمجھا دیا دونوں چیز کو سمجھا دیا اور اس کا روجان رکھا کہ چاہے تو وہ مانے چاہے تو نہ مانے اس کو اکتیار دے دیا گیا تو یہ دیا اور اس کے بعد میں پھر کیا کیا کہ اس کے حل بھی رکھے قرآن کے اندر کہ یہ تو تم کو دے دیا اکتیار وہ تمہارے اندر اس صفات بھی دے دی اب اس کے اندر تمہارے لئے حل بھی رکھ دی کہ یہ تمہارے اندر اس کے اندر حل بھی ہے تو انسان کے اندر جو ابلیسیت ہوتی ہے یعنی انسان کے اندر جو اندر ابلیس اس کی صفات ہے جو اس کے اندر ہے وہ جو ابلیس کی صفات ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے نا امیدی نا امید ہو جاتا ہے تو اس کی صفات یعنی مایوس ہو جانا ابلیس کا معنی مایوس ہو جانا تو وہ ابلیس کی صفات اس کے اندر وہ آ جاتی ہے اور اگر ان آدم علیہ السلام اور ابلیس کے ο شیطان کے جو واقعے پر نظر ڈالے ایک تو واقعہ ہے کہ وہاں پر پوری ہم کو تفسیرات معلوم پڑتے ہیں کس طرح سے دنیا میں آئے اور یہ ہمارا دشمن کیوں ہے لیکن ایک چیز اس میں یہ بھی معلوم پڑتی ہے کہ یہ ہمارے اندر بھی یہ ساری چیزیں اس واقعات سے اگر ہم نصیت لے تو یہی کچھ ہمارے اندر ہوتا ہے جو واقعے کے اندر ان کا ڈشکیشن ہوتا ہے اور یہی چیز ہمارے اندر بھی ہوتی ہے وہی صفاتیں جو واقعے سے ہم کو ملے گی تو اس میں ملتی ہے تو انسان کیا کرتا ہے کہ اس کے اندر بھی یہ صفاتیں آ جاتی یعنی ناؤمید یعنی مایوس ہو جاتا ہے تو یہ صفات اس کے اندر آ گئی کیونکہ وہ ناؤمید ہو گیا اللہ سے تو وہ ناؤمید اس کے اندر آ جاتی ہے تو آدمی کے اندر ناؤمید یہاں پر کہاں آ جاتی ہے کہ آدمی نے کوشش کی اس کے لئے پڑھائی کی دکان ڈالا جو بھی اس نے بزنس کو سیٹ کیا اور اس کے بعد وہ کرتا گیا لیکن اس کے بعد میں کیا ہوا کہ وہی سی سکسس نہیں ملی جو اس کو چاہتا تھا تو پھر وہ کیا ہوتا ہے ناؤمید ہو جاتا ہے کہ بہت مہنت کی میں نے دس سال تک لیکن وہ مقام حاصل نہیں کر سکا جہاں جانا تھا مجھے وہاں پر جانا ہی سکا لیکن میرے بعد میں جو آیا میرے پر دس سال لگ گیا میرے پاس میں جو آیا تین سال کے اندر اس مقام سے پہنچ گیا جہاں پر میں پہنچنا چاہتا اس سے آگے چلا گیا یہ وہ اوپر چلا گیا تو اس کے اندر اب وہ یہ کہ یا تو اس کے آدمی کہ میرے پاس سالائت تھی لیکن اس کے پاس سالائت بھی نہیں ہے جائل ہے اس کے بعد بھی آگے نکل گیا میرے پاس سالائت ہونے کے بعد میں یہی پر رہے گیا تو یہاں پر اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو اس کی زیادہ چاہت تھی جو زیادہ اس کا چاہنا تھا وہ چاہت سے پھر وہ نیچے چل جاتا ہے اس کو اس سے ملا کم تو وہ پھر کیا کرتا ہے ابلیس جیسی باتیں کرنا کل جاتا ہے یہ بلیسٹ کی صفات ہوتی تو وہ پھر مائیس ہو جاتا ہے اب اس کے اندر کیا کرتا ہے یا تو مائیس ہوتا ہے کس کی وجہ سے حالات کی وجہ سے یا خود کی گلتیوں کی وجہ سے یا دوسروں کی کسی نے اس کے پیر کھینچ لیا اس کی گلتی کی وجہ سے تو اس پر مائیس ہو جاتا ہے تو دوسرے کو غلط مانتا ہے یا پھر اس کی وجہ سے خود کو غلط مانتا ہے اس کے اندر گصہ پیدا ہو جاتا ہے گصہ پیدا ہو جاتا ہے اس کو کافیر وہ کہاں چلا جاتا ہے انسکسے سکول اور کیا جاتا ہے وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے اب یا اس میں چلا جائے گا تو کیا کرے گا خود کو نقصان پہنچائے گا جس کی وجہ سے وہ اس کو لگا کہ حالات کی وجہ سے نقصان ہوا تو معاشرے کو نقصان پہنچائے گا کسی آدمی کی وجہ سے نقصان ہوا تو اس کو وہ نقصان پہنچائے گا کہ یہ اس نے نقصان میرا کیا ہے تو یہ اس کے اندر ابلیس کے صفات ہیں جس کی وجہ سے وہ دوسرے کو نہیں دیکھنا چاہتا جہاں اس نے کہا تھا کہ میرے اندر ہی صلاحیت ہے میں تو آٹھ سے بناوں اور یہ مٹی سے بنا ہے اس کو کیسے سسدہ کروں تو یہ صفات انسان کے اندر بھی ہوتی ہے اپنی صلاحیت کو وہ زیادہ مانتا ہے کہ میری صلاحیت تھی اور میں پھر پیچھے کیسے رہ گیا تو یہ واقعہ میں ہم کو اس کے اندر یہ بھی ایک نصیت اس میں ملتی ہے جو واقعہ تو اپنی جگہ اصل ہے تو یہ دونوں چیزیں اس کے اندر ڈپریشن کے اندر چلی جاتی ہے اور قرآن میں اس کا علاج بھی بیان کیا گیا تو ہم کوئی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جونتے ہیں سائیکیٹریس کے پاس جائیں گے کہ اس کا علاج کرو ڈپریشن میں چلا گیا لیکن قرآن کے اندر یہ واقعہ اسی کے لئے بیان کیا گیا اگر اس سے نصیت ہم حاصل کر رہے اس کا حل بھی دیا گیا تو دونوں چیزیں انسان کے اندر ہے ابلیس کی اور شیطان کی صفت بھی اور اس میں ابلیسیت کی صفت میں آگے بڑھتا جائے گا رکے گا نہیں تو شیطانی شیفت اس کے اندر آ جائی یعنی شیطانی شیفت کیا کہ جس کی باپسی ممکن نہ ہو وہ اب لوٹ نہیں سکتا اس کو کہا جاتا ہے شیطان تو وہ بڑھتی جاتی ہے پھر اس کے اندر چلا جاتا ہے تو اس نے پھر مولت بھی مانگی اور مولت مانگا وہ آ بھی گیا اب یہاں پر اس نے کیا کیا یہی سورہ آراف کے اندر ہی بھی آتا ہے کہ وس وسا لہو موس شیطان کہ پھر شیطان نے بیکایا آدم کو وس وسا ڈالا اب یہاں پر بھی جو ہے کئی لوگوں ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی یہ بھیل گیا کہ نہیں اس کو بھاہر نکال دیا تھا پھر اس نے کہ قرآن میں اللہ نے کہا کہ شیطان نے اس سے کہا تو وہ بھاپس چلا گیا تھا ساپ بند کر گیا وہ ساپ اور مول کا واقعہ سنا جاتا ہے اور بتا جیا جاتا ہے حالکہ یہ ہی نہیں یہ تو بائبل کے اندر ہے ہمارے پاس حقیدہ ہی نہیں کہ واپس جائی نہیں سکتا کون جس کو اللہ نے نکال دیا دھوتکار دیا تو وہ کیسے جا سکتا دھوکہ دے کے فریشتوں کو دھوکہ دے کے چاہ جا سکتا ہے وہ نہیں جائی نہیں سکتا سب والی بھی داری ہوتا کہ یہی کوئی چیز نہیں ہے اللہ کے پاس میں اللہ کو معلوم ہی نہ پڑے اور وہ چھوٹکے سے چلا جائے اندر ایک بار نکال دیا دھوتکار دیا پھر نہیں جا سکتا تو اس نے وہاں کیا کیا کہ وہاں سے اس نے وس وسے ڈالے کیونکہ وہ کیا ہے وہ کسی مادے سے نہیں بنا ہوا ہے وہ انرجی ہے آگ ہے تو انرجی دور سے ہی افیکٹ کر سکتی کیونکہ دور ہمارے پاس میں کوئی مادتہ پاس میں ہوگا تو ہم دیکھ سکتے اس کے ڈیٹیئر لیکن لگا لائٹ دور بھی ہو تو معلوم ہے لائٹ تو اس نے وہی سے بھار سے ہی وس وسا ڈالا آدم علیہ السلام کے پر اور تے کوئی پوری جندگی ہمیشہ کی جندگی مل جائے گی تو کوئی جانے نہیں پڑے گا تو یہی پر رہے گا تو اس نے بیکایا اور انہوں نے پھر جو ہے وہ فل کو کھا لیا تو یہ کوشش اس نے بھار سے وہ کوشش کی اور ہم بھی ایسا ہی سوچتے ہیں ہمارے ساتھ بھی ہم بھی ایسا ہی سوچتے ہیں کہ ہم بس یہی دنیا میں ہی رہنا چاہتے ہیں ہمیشہ کی جندگی جیسے یہی ہے تو وہ وس وسے جو آرہے ہیں لوگ ڈال رہے ہیں ارے کیا تم نمازوں میں لگے ہوئے کیا جب دفع جب عبادتوں کے اندر پڑھنے کے اندر اپنا ٹائم تم نے لگا رکھا ہے کام دندہ کرو تو یہ بلیسیت آجاتی ہے اس کے اندر تو کتنا صحیح بات ہے اب وہ بھی یہ نہیں سوچ رہا یہی رہنا ہے اس کو جیسے آدم علیہ السلام کو بیکا ہے کہ وہ ہی رہنا ہے تو ان کو باہر نہیں نکالا جائے گا تو وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ یہی رہنا ہے تو اس لئے وہ بیکا میں آ جاتا ہے پھر وہ چھوڑتا نہیں کچھ بھی جا رہا ہو جا رہا ہو کوئی علمہ حاصل نہیں کرنا اپنے کام دندہ کرو اور وہ ہمیشہ کی جندگی جیسے یہی ہے اس کے لئے کماؤ کلچ کرنا یہی پر رہنا یہ ابلیسیت کی صفات ہے وہ بھی یہی سے ہوتا ہے تو ہمارے اندر بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں تو انسان کے اندر یہ بحث ہوتی ہے جو ابلیس اور شیطان کی جو بحث قرآن میں بیان کی ہے انسان کے اندر ہوتی ہے اس کے اندر وسوسے آتے ہیں اور اسی لئے پھر اللہ نے یہاں پر آخری میں فرمایا وسوسے کے تعلق سے کہ پورا قرآن تم نے یہ پوری چیزیں جو تم کا عمل کرنی ہے روکے گا کون یہ روکے گا وسوسے سے پناہ مانگے اللہ اس کے وسوسے سے میں پناہ چاہتا ہوں یہ پورا تو پڑھ لیا میں نے اب اس پر عمل سے روکنے والا یہ شیطان تو اس کے وسوسے سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں تاکہ یہ خنناس اور خنناس کہا جاتا ہے خنناس اس کو کہا جاتا ہے کوئی چیز کو بار بار آگے آگے آگا پیچھے پیچھے چلے جانا چھپ جانا اس کو کہا جاتا ہے خنناس تو انسانوں کے اندر بھی یہ چیز ہوتی ہے یہ چیز شیطان کے اندر ہی انسان کے اندر بھی ہے انسان بھی کسی کے پاس ہمدردی میں جاتا ہے اور جا کر اس کو کہتا ہے کہ بھائی تم تو فلا کام کرو اور آگے بڑھو میں تمہارے ساتھ میں وہ ہمدردی اور اس کے بعد میں جب وہ ہمدردی اور جب وقت آتا ہے وہ جاتا ہے بھائی تم نے بولا تھا کہ تم غرب دیکھو اب تو میری کچھ مدد کرو نقصان ہو گیا تو بولے اب وہ دیکھیں گے بات کی بات وہ تو بول دیاتا ہے اسے ہی تو یہ سیطان کے اندر بھی وہ پہلے پہلے جاتا اس کو اکساتا ہے اس کے بعد پھر جب وقت پڑھتا ہے تو پیچھے اپنا کو کھیچ لیتا ہے تو یہ خنناس ہوتا ہے تو انسان کے اندر بھی یہ صفت ہوتی ہے اسی طرح جو بڑھانے کی صفت بھی ہوتی آگے بڑھتا ہے افواہ فیلا دیتا ہے افواہ جب فیل جاتی ہے اب اس کو لگتا ہے میں فض جاؤں گا افواہ کے اندر تو پھر چھوک جاتا ہے کہ میں نے تو کچھ نہیں کہا اب افواہ سے کتھا سارا نقصان ہوتا ہے تو آگے جانا اور پھر پیچھے آنا پلٹ جانا چھوک جانا یہ وسوسہ سل کھناس تو یہ انسانوں کے اندر بھی ہیں تو آدم کو وسوسہ اس نے بھیجا تھا اور وسوسہ بھیجا اس کی وجہ سے وہ بھیج گئے یعنی بھار سے بھیجا وہ اندر نہیں گیا تھا تو یہاں پر بتا دیا کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے تو حل کیا ہے اب اس کا یہ تو سب ہو گیا اب حل کیا ہے اس کا تو حل بھی قرآن میں اللہ نے بتایا اللہ نے فرمایا سورہ جھومر سو نمبر 49 آیت نمبر تریپ نے فرمایا کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر جلم کیا اپنی نفسوں پر جلم کیا اور اس سے وہ مایوس نہ ہو چاہے گلتی کتنی بڑی کیوں نہ تم مایوس نہ ہو کیونکہ مایوس کون ہوا ابیلیس ہوا مایوس ہونے والا ابیلیس تو تم مایوس نہ ہو اللہ سارے گناہ کو بکشنے والا ہے بڑا مہرپان ہے تو انسان کے اندر یہ ہے کہ انسان کے اندر جب مایوس ہی آتی ہے امید جب وہ چھپڑ دیتا ہے تو کیا کرتا ہے وہ کہ اس کے اندر یہ صفت موجود ہے تو اس کی وجہ سے کیا کرتا ہے تو خود کو نقصان کرتا ہے مایوس ہی آگئی ڈیپریشن میں آگیا تو وہ آتمتیا کر لے گا خودکوشی کر لے گا اپنا نقصان پوچھا ہے یا پھر جس کی وجہ اس کو مانتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہوا تو اس کو نقصان پوچھاتا ہے تو یہ صفت اس کے اندر بھی ہوتی ہے تو اللہ نے یہاں پر یہ بتلا دیا کہ یہ سیتانی شفت اور اسے نا امید اللہ سے نہ ہو وہ تم کو ماف کرنے والا ہے تو ابلیس والی صفت ہے تو واپسی ممکن ہے جہاں تک ابلیس والی صفت ہے تو واپسی ممکن ہے لیکن اگر وہ آگے بڑھتا گیا اور پھر وہ شیطان والی صفت آگئی تو اس کی واپسی نہ ممکن ہو جائے پھر وہ پلٹنے والا نہیں ہوتا ہے تو خود کچھ کرنا تھا اپنی صلاحیتیں جو اس کو استعمال کرنی تھی کہ یہاں پر یہ کام میں اس کا فیل ہو گیا تو اپنی جو صلاحیتیں واپس سے اس کو آگے کرتا وہ واپس سے اس کام میں لگتا لیکن وہ لگنے کی بجائے کیا کرا کہ اس نے اس کام میں نہیں لگا وہ اپنی اس صلاحیت کو دوسرے کے لیے لگا دیا نفرق فہلانے کے اندر اس کے خلاف کرنے کے اندر جس کے کام بگڑا اس کے خلاف کرنے کے اندر لوگوں کو بےکانے کے اندر یہ وہ کام کر جائے کہ اپنی صلاحیت وہ صحیح جگہ پر لگاتے تو ابلیس نے کیا اور ہمارے یہاں پر بھی یہ ہوتا ہے تو حل بتا دیا یہاں پر بتا دیا کہ اگر وہاں سے ابلیسیت سے لوڑ جاتے ہو تو ممکن ہے لیکن اگر شیطانیت آگئی تو پھر واپسی ممکن نہیں ہے یہاں آگے فرمائے اللہ نے کہ وَنِبُوِلَا رَبِّكُم کہ اپنے رب کی طرف پلٹو جو تم جو ہے دوسروں کو اور خود کو تم نقصان پوچھا رہے تو اپنی مایوس ہو گئے ہیں تو اپنے رب کی طرف تم پلٹ جاؤ اس کی طرف رضو کرو تو حالات کے اندر کس کی طرف رب کی طرف رب کا مانا ہوتا ہے پروریش کرنا اور اوپر اٹھانا تو اس کی طرف پلٹو جو تمہاری پروریش بھی کرے گا دپریشن میں مت آؤ اور تم وہ تمہیں اوپر بھی اٹھا دے گا تو تم کیا کرو کہ اس کے فرما بردار بن جاؤ اس کے اپنے آپ کو اس کا سرینڈر کر دو سرینڈر اس کے ساتھ میں کر دو تو وہ ملا نا ملا یہ ملا نہیں ملا اتنا چھارا تا نہیں ملا اس کی جو سے دپریشن میں چلا گیا تو وہ ایک وقتی رکاوٹ ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے بعد میں مل جائے گا تو وقتی رکاوٹ ہو سکتی ہے تو آج میں اس کا دور ہو سکتا ہے لیکن مایوس نہیں ہونا ہے مایوس ہو گئے مایوس ہے تو وہاں سے بھی واپسی لیکن اگر شیطانی آتا گئی تو پھر واپسی ممکن نہیں ہے تو فرما پردار بن جاؤ اس سے پہلے کہ اچانک عجاب آجا اور تم اسی کے اندر چلے جاؤ ابلیسیت کے اندر پھر آگے فرمایا کہ وَعَلْبِهُ اَحْسَانَ مَا أُنْجِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ کہ اور اللہ کی جو آیتیں اللہ نے نازل کی اس کے اندر سے احسن بات کی اچھی بات ہوگی تم پیروی کرو جو اللہ نے نازل کی اس میں سے اچھی بات کی پیروی کرو اب قرآن کے اندر تو سارا ہی اچھا ہے اسی کوئی بات ہی نہیں ہے جس کے اندر جو ہم پیروی نہ کریں اس کی لیکن یہ اللہ نے کہا کہ اس بات کی تم پیروی کرو جو اللہ نے احسن بات کی اچھی بات جو بتائی تو اس کی تم پیروی کرو تب دوسری کی نہیں کرے اپنے کو جو پسند ہے اس کی کرے یہ معنی ہو گیا احسن بات کی ہم وہ کریں جو زیادہ تم کو اچھے لگے اس کی تو اس کا معنی یہ ہے کہ حالات کے حساب سے جس بات کی یہ تم کو سمجھنا پڑے گا یہ بات اس جگہ تمہارے لئے اس وقت میں فائدے مند ہوگی تو اس بات کی تم اتبا ترو اس بات کو جب فائدے مند نہیں ہے جو دوسری جگہ فائدے کی تھی انہوں نے دوسری جگہ اس کو لگا دیا تو وہاں پہ تم کو نقصان ہو گیا تو تم نے وہ اچھی بات کی اتبا نہیں کی کیونکہ تم نے غلط جگہ استعمال کیا جیسے مثال کے طور پر اللہ نے جنگ کا حکم بھی دیا اور بچ کے نکلنے کا حکم بھی دیا اب ہم نے کیا کیا کہ جہاں جنگ تھی تو وہاں بچ کے نکل گئے اور جہاں بچنا تھا وہاں لڑ پڑے تو نقصان ہمارا ہوا کیونکہ ہم نے اس situation کے حساب سے اس کو نہیں لگایا تو وہ مانا ہے کہ وہاں پر جہاں لگانا ہے اللہ کی جو ہدایت ہے اس جگہ پر تم کو لگانا ہے تو حسن بات وہاں پر اگر تم نے نہیں کیا تو تم نے حسن بات کی اتباہ پھر تم نے نہیں کی پیسن بات کی اتباہ یہ ہوتی ہے تو اس situation کے حساب سے اپنا آپ کو لگانا تو اب یہ ابلیس اور یہ جو واقعہ اس سے یہ ہے کہ آدمی سب سے پہلے تو کیا کرے گصے کو ختم کرے گصہ اس کے اندر نہ ہو گصے کو ختم کرے اور پھر خود پر اور دوسروں پر گصہ نہ ہو نہ خود پر ہو نہ دوسرے پر گصہ ہو اور یقین کرے وہ کہ اللہ حالات بدلے گا میرے حالات بدلیں گے تو اس پر وہ یقین کرے اور حالات بدل جائیں گے نہیں تو پھر اچانک عجاب آ جائے گا آپ سے امید آپ نہیں نہیں رہے کہ وہ اچانک عجاب آیا اسے بھی نکل گیا تو وہ بلیسیت میں چلے گیا مایوسی کے اندر تو اس سے امید رکھو کہ اچانک وہ نہیں آ جائے تو یہ بیماری جو ہے سب کے اندر ایسا نہیں کسی کے اندر بڑھ چڑھ گر ہے اور کسی کے اندر جو صحیح بھی ہے لیکن اس کے اندر یہ بیماری ہوتی ہے اندر ہی قسم کس ہوتی اس کو کہا جاتا ہے یہ اس کے اندر بھی ہوتی ہے پھر یہ اللہ نے فرمایا کہ بنی آدم ہم نے کم کو خوب سمجھا کے بھیجا نہیں تھا ہم نے تم کو سمجھا دیا کہ تم شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے تو تم مایوسی اور سرکسی کے تک نہیں جانا مایوسی کے اندر بھی نہیں جانا اور سرکسی کے اندر بھی نہیں ہے کیونکہ مایوسی میں جاؤ گے تا ابلیس بن جاؤ گے سرکسی میں جاؤ گے تو ماہ تک تم مت جانا تو ہمارے اندر دونوں حصے یعنی ابلیسی کا بھی ہے اور شیطانیت کا حصہ بھی ہے اس کے اندر براو ہمارے پاس سے تو شیطانیت تک چلا جاتا ہے تو پھر واپسی ممکن نہیں ہوتی ہے تو گصے کو جو ہے نکال دو بھار اب اتنا آسان تو نہیں گصہ کیسے نکال سکتا ہے انساء ابھی کوئی چیز تو نہیں نکال دیا اس کے اور اس کو گصہ آتا ہی نہیں تو گصہ کیسے نکالیں اس سے جب جڑ جائیں گے تو پھر گصہ ختم ہو جائے گا کہ امید ہم کو اس سے ہو جائے گی باقی سارے لوگ نا امید تو نا امید سے امید رکھتے ہیں تو گصہ آتا ہے بیٹے باپ نے بیٹے سے امید رکھی اب اس کی بات نہیں مارا نا فرمار ہو گیا تو اس کو گصہ آتا ہے نینے لار پیار سے پڑا پڑا لکھایا اور دیکھو یہ کر رہا ہے کیوں امید تم نے رکھی اس سے اللہ سے امید رکھتے ہیں نا امید ہی نہیں آتا تو امید جو ہے اللہ سے رکھنا ہے تو یہ کشم کس انسان کے اندر ہوتی ہے تو ابلیس تک ہے تو ٹھیک ہے لیکن اگر اس سے دور نکل گیا تو پھر شیطانیت اس کے اندر آ جاتی ہے اور اس کے اندر واپسی نہیں ہوتی ہے اور اس کو جو ہے اور اس کے تعلق سے یہ بھی کہ اللہ نے جو قرآن میں فرمایا کہ وہاں تک اگر ہو جائے تو پھر کیا کرو کہ صبر کرو اب صبر کیا ہے کہ صبر کا معنی ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ صبر کرو مطلب کیا کرنا صبر مطلب کوئی سی جیمن اکسان ہو گیا یہ ہو گیا کچھ نا امید ہی ہوگی جو ملنا تھا وہ نہیں ملا تو کیا کرو صبر کرو صبر مطلب بیڑ جاؤ چھوڑو رہن تو جانتا صبر کرو صبر کا گھوٹ پیلو صبر کا معنی وہ نہیں ہوتا ہے کہ بیڑ جانا اگر یہ صبر کر کے بیڑ جائے گا تو ہر زیادہ ڈپریشن میں چلا جائے گا صبر کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ بیڑ گیا اس کے اوپر سب کچھ چھوڑ چاڑ کے یہ تو ڈپریشن میں چلا جائے گا مر جائے گا خودکوشی کرنے میں پہنچ جائے گا تو صبر کا معنی ہوتا ہے کہ لگاتار بڑھتے رہنا کوشش کرتے رہنا استقامات حاصل کرنا یہ صبر ہے قرآن کے اندر صبر یہ ہے یہ صبر نہیں کہ اس کے پر جو بیڑ جائے سبر کرنے والوں کے ساتھ میں اللہ ہے یعنی جو کوشش کرتے ہیں ان کے ساتھ میں اللہ ہے آپ بیڑ جائیں صبر کر کے کہ بھائی میرے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہے موہ اوپر کرنے کچھ ٹپک جائے گا موہ کے اندر کچوری سموسا دریا نہیں آئے گا نہیں آئے گا کیوں کوشش کے ساتھ کہ بھائی نکلو کوشش کرو بھار جا تو کسی سے مانگ کچھ محنت کر تو پھر تیر کوئی سب چیز مل جائیے تو کوشش کرنا اس کو صبر کہتے ہیں یہ بیڑ جانے کو صبر نہیں کہتے ہیں ہم یہ سمجھتے اڑو کے اندر بیڑ گیا ہے یعنی صبر کرنا تو نہیں تو کوشش کرتے رہنا اس پر جم کر کوشش کرنا تو پھر وہ ساتھ ہیں تو پھر اس پر فکر کی بات نہیں تو گلتی پر اگر بیڑ جائے یعنی یا پھر آدمی اس لئے بیڑ جائے کہ نہیں میں نے گلتی کی مجھ سے گناہ ہو گیا اس کی یہ سجا مجھ کو مل رہی ہے اب وہ بیڑ گا کہ اللہ کی طرف سے آجمائی سے سجا ہے بیڑ جاؤ صبر کرلو کچھ مت کرو باگے اب کچھ نہیں ہوگا لیکن یہ ہے کہ توبہ کرے خود اور امید پھر رکھے اللہ سے کہ اللہ یہ گناہ بھی معاف کر دیتا اس کے لئے کوئی بندش نہیں ہے چارج اس کو معاف کر دی یہ امید رکھے تو اس پہ بھی نہیں بیٹھ جائے کہ اللہ کی طرف سے ہی ہے تو بھی اس پہ نہ بیٹھے نہ امید ہی وہاں پر بھی نہیں رکھے تو گلتی سے وہ توبہ کرے اور اس کے بعد میں آگے بڑھتا رہے امید کے اندر کوشش لگاتار کرتا رہے تو اس کو کہا جاتا ہے صبر اور پھر فرمایا ہے سورہ بکرائی کے اندر وَسْتَحِنُو بِسَبْرِ وَسْسَلَا کہ صبر سے اور نماز سے مدد مانگو صبر یعنی لگاتار کوشش کرنے کے ساتھ میں مدد ہے بیٹھے رہنے سے مدد نہیں ہے کہ خالی بیٹھ کے دعا کرے جارہا رات اور دن چوبی سو گھنٹے تو اس میں کچھ بھی نہیں مل لے گا کوشش کے ساتھ لگاتار کوشش کریں اس کے لئے اللہ سے امید رکھتے ہو کہ اللہ یہ کام کر رہا اور تو اس کے اندر مجھے کامیاب کر وہ کرتا جائے گا اس کو بولتے صبر پھر کرے گا تو اس کو چیز مل جائے ہم اس کو صبر کرتے ہیں کہ صبر کا مانا ہم اردو کے اندر عصاب سے لے لیتے ہیں تو آدمی کو بیٹھائی دیتے ہیں بیٹھ جاتے ہو تو صبر کر صبر میں ویڈپیریشن میں چلا جاتا ہے کچھ کام نہیں کرتا تو صبر کا مانا ہے کہ اس کے آگے چلتا جائے اور نماز سے کیسے کہ نماز یہ سے پڑے وہ عبادت نہیں ہے نماز یعنی بندگی بندگی کرے بندگی اور عبادت میں فرق ہے تو اس کے اندر وہ غلامی کرے اور وہاں پر عبادت ایسی کرے وہ نماز کے اندر جب مانگے تو وہ ایسی نماز ہوگی تب ملتا ہے جو قرآن میں اللہ نے کہا کہ ایسی نماز وہ ایسی نماز کے اندر جو وہاں پر وہ نماز پڑے تو وہ خود ہو اور اللہ بس تیسرا کوئی بھی نہ یعنی سوچ نہ فکر نہ دکان نہ بیوی نہ بچہ تب جا کے وہ مانگے گا تو پھر اس کو ملے گا یہ مدد ہے یہاں مدد ہے سبر ہو یعنی کوشش لگاتا ہے اور اس کے بعد پھر ایسی نماز پڑھنا تب جا کے ملے گا اب وہ نماز تو پڑھے دو رکھا تاکہ پھٹا پڑ چل گیا ملا ہی نہیں تو نہ تو انہیں نماز میں بھی سبر نہیں کیا تو یہ سبر اصل ہے اور اس طرح سے مانگے گا تو پھر اس کو مل جائے گا اور یہ نا امید نہیں ہونا یعقوب علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے انہوں نے جو ان کے تعلق سے ہے وہ کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوا کیونکہ ان کا بچہ جو یسوب علیہ السلام سے بچپنی میں ان کو لکھا جو اتنے سال ہو گئے وہ بارہ سال تو ان کو جیلے میں ہو گئے اس سے پہلے گلامیت میں ہو رہے اتنے سال ہو گئے لیکن انہوں نے نا امید ہی نہیں چھوڑی کیونکہ کچھ ان کے سامنے واپس مل گئے امید رکھی تو واپس ان کے پاس میں وہ مل گئے تو ابلیسیت یہ جو ہے یہی اس کا ابلیسیت کا معنی یہی ڈیپریشن ہوتا ہے یہی ڈیپریشن ہے یعنی کہ مایوس ہو جانا یہی ڈیپریشن ہے تو آدم اور ابلیس کی اس داستان اس واقعے کے اندر یہ وہ واقعے کے اصل تو اپنی جگہ کے واقعہ ہے لیکن اس کے اندر یہ نصیت کے پہلو بھی نکلتے ہیں جو ہمارے اندر قسمکت سے اس کے اندر یہ ہم کو ملتی ہے وہ قرآن کے اندر یہ بیان کی ہے تو شیطان کو جو بہار سے بھیکاتا ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن اندر کا جو شیطان ہے جو بغاواتے کرتا ہے جو آپس میں ایک دوسرے کو نقصان کرواتا ہے تو یہ اس کا وہ رکھے کہ انسان کے اندر آدم کی صفت بھی ہے اور اس طرف حریشتے کی صفت بھی اور ابلیس کی بھی اور شیطان کی صفت اس کے اندر تو مایوسی نہ ہو مایوسی سے اندر وہ واپسی ممکن بھی ہے لیکن اگر شیطان ہو گیا تو پھر اس کے واپسی ممکن نہیں ہے تو یہاں پر اللہ نے کہا یہ قسمکت جو تمہاری یہ سب چیز ہے تو پھر اللہ اس کے اندر پرواہ سورج عمر کے اندر کہ جو لوگ جنہوں نے اپنے آپ پر جلم کیا تو وہ اللہ کے رحمت سے مایوس نہ ہو وہ اللہ جائے تمام گناہوں کو بخشنے والا باہر معاف کرنے والا ہے وہ آخری دعوان اللہ حرب بھی لائے